ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی حضور ایک انسان کی حسیت سے کیا تھے ایک باپ کی حسیت سے آپ نے کیا طرز عمل تھا صدا یاد کیجئے جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بطول نزی اللہ تعالیٰ دھا وہ حاضر ہوتی ہے اببا جان دیکھیں چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میں ہاتھ میں کہ کوئی سے پانی لاتی ہوں مشکیزے کے یہاں پر بندیاں پڑ گئی حضور افطور عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں لوگوں کے ہاں غلام آگئے ہیں کنیزیں آگئی ہیں عباد و دولت آگئی ہے مجھے بھی کوئی غلام کنیزتا ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشو محمد کی سر سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں اس میں فاطمہ کیا بیٹری ہوگی حضور کے قلب پر لیکن فرمایا چا بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں ہیں میں تمہیں اس سے مہتر شہر لیتا ہوں تصویح فاطمہ ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمد والدہ تیسی مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گذری ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھئے حضرت خدیرہ سے پوچھئے حضور کیسے شورتے آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرب گھر کے کام کا جارو دے رہے ہیں کپڑے جو ہیں بوسیدہ انہیں سیرے گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے تھے بہرحال ایک بات میں آپ سرس کروں آپ انسان کی جس حصیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حصیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد حاکم کی حصیت سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حصیت سے بھی محمد قاضی القضاق بھی ہے محمد حید اگستیت بھی ہے محمد بیویوں والے بھی ہیں بولاد والے بھی ہیں محمد پرج وقتہ امام بھی ہے جمعہ کے خطیب بھی ہے مدرس قرآن بھی ہیں مربی بھی ہیں مذکی بھی ہیں اور ہر میدان میں بلند ترین مقام کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی ہمارے ہاتھ و حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ پرج وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں ان کا تو اونچا بقا ہوئے ہیں پرج وقتہ نماز کے لیے تو انہیرہ چاہیے امام باپ کو اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا ایک جونئر ہوگا بھی چارہ وہ جو خاموش نمازیں وہ پڑھائے گا پرج وقتہ نماز پہا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خطیب بھی ہوئی ہے گربی بھی ہوئی ہے مذکی بھی ہوئی ہے ہمارے ہاں جو لوگ تذکیہ نفس کے بیدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے ہیں کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کرا کیا یہ جامعیت کیوں ہے جامعیت ہے کمرہ پہلی بات تو یہ نوش کیجئے حضور انتہائی غیور انسان تھے انتہائی غیور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گوڑت اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کھوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ درائی میرا کھوڑا مجھے پکڑا دینا یہ بھی گوارہ نہیں تھا آپ موٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کھوڑا خود اٹھا دیتے کسی سے اتنے ذاتی کام کے لئے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرات کرتا ہوں میری آنکھوں میں آس ہوا جاتی ہے یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے آپ کو معلوم ہے حضور نے سبا مسلمانوں کو مکہ سے جانے کی اجازت دیت چڑھے جاؤ مزید چڑھے جاؤ مزید آپ خود تھے موجود چھوڑ سکتا without express permission from اللہ سبحانہ وتعالی اب حضرت ابو بکر کجرے ہیں حضور اجازت آگئی نہیں آئی آگئی نہیں آئی دن گزر رہے ہیں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھاپا ہوا ہے عرب میں دوپہر کے وقت وزید کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف تور ہے ان کی تہذیب کے خلاف یہ قیلونے کا وقت ہوتا ہے تو حیران ہوئی آتے ہی فرمایا ابو بکر حجرت کی اجازت ہو گئی ہے اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شعباش ملے گی حضرت ابو بکر فرماتے ہیں رس کرتے ہیں حضور میں نے دو اٹلیا تیار کر رکھیے خون کھلا پھلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے یہ حجرت میں ہمارے کام آئے گی حضور تھوڑا تتوقع فرماتے ہیں پھر جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا حضرت ابو بکر رو پڑے حضور مجھ سید مغائرت سائے کے طرح کے ساتھ رہنے والا اس سے یہ مغائرت ذرا سے اشارہ پر اپنی کم سنگ بیٹی پیشتر دی نکاح کے اندر اس سے یہ مغائرت رو پڑے لیکن حضور کی اپنی خیارت تھی برقی بدل اب بتائیے مدد کھا کے لئے درکار تھی مدد تھی ان کے مشن کے لئے مشن دو حصوں میں تھا اس کو جانیے آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں حضور کے مشن کے دو حصے ایک ابتدائی جو تمام انبیاء و رسول کا تھا ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی کیا ہے اللہ کی طرف دعوت تبلیغ جو دعوت قبول کر لے ان کے لئے بشارت بشیر کہ تمہارے لئے آخرت میں جنت ہے نبتے ہیں رد کر لے ان کے لئے نظیر خبردار کرنے والے جہنم کے لئے تیاری کر لے دعوت اللہ اللہ کی طرف بلانے والے سراجہ منیرہ روشنی کے چراف یہ حیثیتیں مشترک ہیں تمام انبیاء اکلاب تمام انبیاء بشیر بھی تھے نظیر بھی تھے دعائی بھی تھے سراجہ منیر بھی تھے اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچہ مقام علیہ دا نمائع ہے لیکن حیثیتیں بنیادی طور پر مشترک ایک حیثیت تکمیلی اور وہ کیا ہے اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں صرف تعلیم نہیں اس کو قائم کر کے دکھائے ایک نظام زندگی کی حیثیت سے تین مطبع قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لئے آئے ہیں ہواللذی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق میں لیزہرہو على الدین کلے تین دفعہ سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے سورہ صف میں یہ الفاظ آئے سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ قرآن حکیم صدایت کاملہ اور نمبر دو دین حق یہ دو چیزیں دے کر بھیجا کس لئے تاکہ اس دین کو غانب کرے پورے نظام زندگی پر یہ معاملہ ذرا سوچئے اور یہ حضور کے لئے تین دفعہ اور کسی اور نبی کے لئے ایک دفعہ بھی نہیں قرآن مجید کے اس نکتے کو ذہن نشید کر لیے کسی اور نوشڑیika